آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی لکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس ترے ترے کے ہیئر اسٹائل کٹنگ اور داڑھی بنواتے اور کٹواتے ہیں تو ہمارا سیلون کا کام کس حد تک جائز ہے حالات ایسے بھی نہیں ہیں کہ میں کاروبار چینج کر دوں دیکھیں ایسا کوئی بھی کاروبار آپ نہیں کر سکتے ہیں جو حرام اور ناجائز ہیں کسی کی داڑھی کاٹنا یا ایسا ہیئر اسٹائل جو گہر شرعی ہو جیسے کچھ لوگ آدھا ٹکلا کرا لیتے ہیں گنجا کرا لیتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں اس سے منع کیا گیا ہے اور ایسے ہی داڑھی کٹوانا یا شیو کرانا یہ سب حرام اور ناجائز کام ہے یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہیں ہاں جو شریعت کے مطابق جو جائز ہے جسرہ سے بال کٹنا جائز ہے آپ بال کٹ سکتے ہیں لیکن داڑھی موڑنا داڑھی کٹنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے اس لئے آپ یہ کاروبار نہیں کر سکتے آپ کہتے ہیں کہ حالات ایسے بھی نہیں ہیں کہ میں کاروبار چینج کروں حالات کیسے بھی ہوں آپ یہ سب کام نہیں کر سکتے یعنی یہ کاروبار ہے آپ کوئی دوسرا کام کریں کہیں نوکری کریں کہیں جاب کریں کچھ بھی آپ کریں لیکن ان چیزوں کو آپ کے لیے جائز نہیں کرا دیا جا سکتا آپ کے پاس کیسے بھی حالات ہوں لیکن ان حرام کاموں کو جائز نہیں کہا جا سکتا اور یہ دیکھئے مسئلہ صرف آپ کا نہیں ہے بہت ساری لوگوں کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ایک کاروبار سیٹ اپ ہو گیا تو اس کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا صرف آپ کا مسئلہ نہیں کوئی بھی کام تو ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جتنے لوگ بھی حرام کاروبار کر رہے ہیں اور یہ کہہ دیا جائے چونکہ تم کاروبار چین نہیں کر سکتے اس لئے تمہارے یہ حلال ہے تو چاہے یا آپ کا مسئلہ ہو دھاڑھی کٹنے کا مسئلہ ہو یا کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے یا کوئی شراب کی دکان چلا رہا ہے کوئی جتنے بھی حرام کام ہیں جو لوگ کاروبار بنا کے بیٹھے ہیں کسی کے لئے کوئی انجائش نہیں ہے کہ ان کاروبار کو وہ آگے بڑھائیں یا کچھ کاروبار ایسے ہیں جس میں حرام اور حلال مخلوط ہے جیسے آپ کا معاملہ ہے کہ آپ یہ کاروبار کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ چیزیں حرام ہیں جیسے دھاڑھی وڑی کٹنا حرام ہے تو آپ یہ کام چھوڑتے ہیں یعنی دھاڑھی کٹنا بند کرتے ہیں باقی دوسرے کام کریں جو بال بنوانے آرہا وہ بال بنائیں آپ کا کچھ معاملہ کم ہو جائے آپ کے عام دنی کچھ کم ہو جائے گی لیکن آپ کا پورا کاروبار بند نہیں ہوگا لیکن بند بھی ہو گیا ہو تو ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے لئے جائز ہے اس لئے جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ ناجائز ہیں انہیں پہلی فرصت میں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے کوئی دوسرا کام کرنا چاہیے اور اگر یہی کام کرنا ہے تو پھر جو شریعت کی حد ہے اسی حد میں رہتے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں